اللہ سب سے پہلے خط فرمایا کیسے فرمایا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں یہ حلول فرمایا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پوچھا ہے اللہ سب سے پہلے کس چیز کو بنائے اللہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا اپنے حکم سے فرمایا ایک جرام میں جلسے میں پس گیا اللہ نے فرمایا سب کچھ ہو گیا اب یہ ہوا وہ ہوا کہا کن فیغون کہا ہو جا ہو گیا تو جب میں بیٹھے ہیں لیکن تو افصال میں رہا تھا کہا یہ کس سے کہا کہ ہو جا کن فرمایا تو کس سے کہا کہ ہو جا یہ تو خطاب کے لئے مخاطب کہونا ضروری ہے نا اللہ مخاطب ہے تو کوئی مخاطب ہوگا نا کسی سے کہا ہوگا نا کہ ہو جا تو جب وہ کیا چیز تھی وہ کس سے کہا کہ ہو جا تو میں نے کہا اللہ نے خرمائے کن یا محمد محمد کن یا محمد ہو جا کہاتِ حضور صوف علمِ الہی میں تھے علمِ الہی میں تھے اور اللہ کا خطاب اپنے علمِ موجود ذاتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس ارادِ قدر کے ساتھ تھا کہ وہ ظاہر ہو جائے میرا آپ کا جاننا اور ہے میں ایک چیز جانتا ہوں لیکن اس کو ویسے نہیں بنا سکتا میں کہوں بھی تو وہ چیز ویسے نہیں ہو سکتی لیکن اللہ جب کسی چیز کو حکم دیتا ہے تو وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جس شکل میں اللہ چاہتا ہے اس کا ارادہ اس کا قدرت اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جو حضور کا وجود تھا اللہ کے علم میں جو وجود تھا اس سے فرمایا کنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہہ لگے گے اچھا مولانا پھر آپ سے بات پھو گی میں نے کہا میں بات نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو شیر سنا سکتا ہوں عرستور بردکم پیتم بولے آلو بدا کے پھیرے میں میں تو گھر گئی سابر پی آتے گیر بیگر بیگر